تو آج ہم دیکھنے والے ہیں ریعٹ کے اندر کمپوننٹ کیسے کام کرتا ہے تو اس کے لیے میں نے آپ کو ایک اگزامپل سمجھانے کے لیے کیلکولیٹر جو ہے اپنا سامنے رکھا ہوئے آپ کسی بھی ویب سائٹ کو اوپن کر سکتے ہیں اور یہ چیز سمجھ سکتے ہیں لیکن مجھے کیلکولیٹر کا ڈیزائن بلکل ریعٹ کے اکورڈنگ لگا جس میں آپ کو میں کمپوننٹ اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہوں تو اس وجہ سے میں نے اس کو کیلکولیٹر کو اوپن کر لیا اب بیسیکلی یہ اگر ہم اس کی ورکنگ دیکھیں کیلکولیٹر کی تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ کچھ بٹنس ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ایک بسپلے سکرین ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ٹاپ پہ ہمارے پاس ہیڈر کہہ سکتے ہیں یا نیو بار کہہ سکتے ہیں یا مینو بار کہہ سکتے ہیں اور یہ ہمپیس کا ٹائٹل ہے تو بیسیکلی اگر ہم اس کو سپوس کریں کہ یہ ریعیٹ میں بن ہے تو یہ کس طرح بن ہے اب بیسیکلی یہ ہمارے پاس جو بٹن ہے یہ ایک کمپوننٹ ہے اب ایک بٹن ایک کمپوننٹ ہے اسی طرح یہ جو ڈسپلے سکرین ہے یہ بھی ایک کمپوننٹ ہے اب کمپوننٹ ہوتا گیا پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جس کو ہم ری یوز کریں مطلب ایک سے زیادہ بار یوز کریں تو اس کو ہم ریعیٹ کے اندر کمپوننٹ میں توڑ دیتے ہیں اگر ہم نارمل پروگرامنگ لائمگج کی بات کریں تو اس میں لیٹ سے مجھے یہ بٹن کرنے ہیں ڈیزائن کرنے ہیں تو میں کیا کروں گا میں یہاں پہ یہ کتنے بٹن ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو مطلب دس سے پندرہ بٹن ہے تو میں یہ سب کے سب بٹن باری باری ڈیزائن کروں گا مطلب پہلے اس کا HTML کوڈ کروں گا پھر اس کی CSS کروں گا پھر اس کا HTML کوڈ کروں گا اور اس کی CSS کروں گا یا میں یہ کر لوں گا کہ ان سب کا HTML کوڈ کروں گا اور ان سب کو ایک کلاس نیم دے دوں گا اور اس کلاس کے تھو ان سب کی CSS کر لوں گا کیونکہ ان سب کی سٹائلنگ سیم ہے صرف ان والوں کا تھوڑا سا کلر ڈیفرنٹ ہے تو وہ سٹائلنگ میں ہو جاتے ہیں لیکن ریعیٹ میں ہم اسی چیز سے بچ سکتے ہیں اور یہ جتنے بھی باقی کے بٹن ہیں ہم وہ یوز کر سکتے ہیں اب وہ کیسے یوز کر سکتے ہیں وہ کمپوننٹ کی ہلپ سے یوز کر سکتے ہیں اب بیسیکلی جو چیز ایک سے زیادہ بار ری یوز ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کمپوننٹ ہے لیٹسے میں نے یہاں پہ ایک کمپوننٹ بنا لیا جس کا نام میں نے رکھ دیا ون اب اس کمپوننٹ کے اندر میں نے یہ جو ٹیکس لکھے وانے اب جب نیکس ٹائم میں اس کو کہیں اور ری یوز کروں گا مجھے اس کا پورا کورڈ نہیں لکھنا پڑے گا مجھے صرف اس کمپوننٹ کو کال کرنا پڑے گا مطلب اس کا نیم لیٹسے اس کمپوننٹ کا نیم ہے بٹن یا کیلکولیٹر بٹن تو نیکس ٹائم میں صرف یہاں پہ ایک بار اس کو کال کر لوں گا اور اس کے اندر کا ٹیکسٹ صرف چینج کر دوں گا صرف فور لکھتوں گا تو وہ پورے بٹن وہی رہے گا صرف اندر کا ٹیکسٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا اسی طرح میں جتنے بھی مرضی بٹن کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں تو ایک تو یہ فائدہ ہوگا کمپوننٹ کا کہ ہمیں کورڈ جو ہے وہ بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ کورڈ ری یوز جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں کمپوننٹ کی ہلپ سے اس کے بعد لیٹسے ایک میرا کمپوننٹ یہ ہے سکرین جہاں پہ میں کچھ بھی لکھوں تو یہ ڈسپلی ہو رہا ہے لیکن ابھی کے لیے یہ سکرین یہاں پہ ری یوز نہیں ہو رہی تو اس کو کمپوننٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے اب ایسا نہیں ہے کہ ہم ویب سائٹ میں ہر چیز ہی کمپوننٹ اس کو بنا دیں ہم صرف اس چیز کو کمپوننٹ بناتے ہیں ری ایٹ کے اندر جس نے آگے ری یوز ہونا ہوتا ہے اب فور اگزمپل آپ ایک ایسا ایپ بنا رہے ہیں آپ ایک ایسا کلکولیٹر بنا رہے ہیں جہاں پہ یہ جو سکرین ہے آپ کی آپ نے اس کو کہیں اور بھی یوز کرنا ہے لیکن ایک بار یہاں ڈسپلی کروانا ہے ایک بار سائیڈ میں یا جس جگہ آپ کی سٹائلنگ کے اکارڈنگ آپ نے کہیں اور اس کو ڈسپلی کروانا ہے تو پھر آپ اس سکرین کو بھی کمپوننٹ بنا سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایک پر کوڈ لکھنا پڑے گا دوبارہ دوسری بار آپ کو سکرین کے لیے کوڈ نہیں لکھنا پڑے گا آپ کو صرف اس کمپوننٹ کو کال کرنا پڑے گا اور اس کی پوزیشن بتا دینی ہوگی سٹائلنگ کے تھو کہ یہ کہاں پہ ڈسپلی ہو اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ فور اگزمپل یہ میرا جو ہے وہ ایک کمپوننٹ ہے یہ پورا جس کے اندر یہ کالکولیٹر کے بٹن سارے ڈیفائن ہیں اب کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں یہاں پہ تو میں آپ کو پراپر ڈیفائن نہیں کر پاؤں گا لیکن کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ کمپوننٹ کے اندر بھی کمپوننٹ یوز ہوا ہوتا ہے اب ہم مان لیجیے کہ یہ پورا ایک کمپوننٹ ہے مطلب یہاں سے سٹارٹ ہو رہے اور یہاں پہ انڈ ہو رہے مطلب یہ پورا ایک ڈیف ایک کمپوننٹ ہے یا چلیں مان لیجیے یہ پورا کالکولیٹر ایک کمپوننٹ ہے آپ نے ملٹیپل کالکولیٹر یوز کرنے ہیں کسی جگہ تو آپ یہ پورے کا پورا جو ایپ ہے اس کو ایک کمپوننٹ بنا لیں گے اب آوٹر بونڈری تو یہ پورا ایک کمپوننٹ ہے اور اس کے اندر بھی یہ جو ہم نے یوز کیا ہوئے ہیں یہ بٹنس یہ سکرین تو یہ سب بھی کمپوننٹ ہیں تو ہم کمپوننٹ کے اندر بھی کمپوننٹ یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ خیال رہے کہ صرف انہی چیزوں کو کمپوننٹ بنانا ہے جنہوں نے ری یوز ہونا ہو اب یہ نہیں کہ یہاں پہ یہ جو ٹیکسٹ لکھا ہے there is no history یا history memory مثلا جس چیز نے آگے یوز نہیں ہونا اس کو کمپوننٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے اب اگر multiple page کی ویب سائٹ ہے آپ کی تو یہ جو nav bar ہے آپ کا اوپر جو menu ہوتا ہے اس کو بھی ہم کمپوننٹ بنا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ہر پیج کے لیے الگ سے header بنائیں یا ہر پیج میں الگ سے header کو ڈیزائن کریں تو ہم اس کے بہتر ہے کہ ہم ایک کمپوننٹ بنا لیں اور بس اس کمپوننٹ کو call کر لیں تو یہ تھا basics کسی بھی کمپوننٹ کا کہ کمپوننٹ کیسے کام کرتے ہیں مختلف کمپوننٹ مل کے react کے اندر ایک complete ویب سائٹ بناتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم react کو اپنے سسٹم کے اندر انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سے ہم proper ایک react app پہ کام کرنا سٹارٹ کریں گے